اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نویجہ فرجی سٹوڈنٹس ہماری بات چل رہی ہے ایک ہے لیکچر سیریز میں ٹاپک ہے ویکٹر اور ویکٹر میں سے آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ڈیریکشنل ڈیریکشن اینگل اینڈ ڈیریکشن کو سائنس کے اوپر تو اینگل تو آبیسلی آپ کو پتا ہے اینگل ہی ہے لیکن ڈیریکشنل اینگل کیا ہے یا ڈیریکشن اینگل کیا ہے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز اگر بنا کے دکھاؤں یہ میرے پاس تین ایکسز ہے let's say that میں ان کو نام دے دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایکس ایکسز ہے یہ میرے پاس وائی ایکسز ہے اور یہ میرے پاس زیڈ ایکسز ہے یہ تینوں کے تینوں ایکسز ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب ان تینوں کے درمیان نائنٹی ڈگری کا انگل ہے موسٹی سٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو نائنٹی نظر آتا ہے لیکن یہ اور یہ نائنٹی نظر نہیں آتا تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ ایسے کریں کہ اپنے گھر میں بالکل ایک کورنر میں دیکھئے گا جب آپ کورنر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آجے گی کہ کس طرح ان تینوں کے درمیان نائنٹی ڈگری کا انگل ہے ہوگا کیا آپ کے کورنر میں یہ آپ کے گھر کی وہ چھت ہے تو ایک اس کی سائیڈ یہ ہے اور ایک سائیڈ یہ ہوگی کورنر میں بالکل جب آپ کورنر میں ریکھیں گے تو ایک اس طرح اور ایک اس طرح یہ آپ کی دو سائیڈز ہو گئی اور جو تیسری ہے یہ جو نیچے کی طرف لائن آرہی ہے تو آپ اس تینوں میں انگل دیکھیں گے تو آپ کو نائنٹی ڈگری ہوگا کیونکہ یہ پلین ہے تو3 ڈیمینشنل اس کے اوپر شو نہیں کی جا سکتی تو 3 ڈی ایکچلی یہ جو لائن ہے اس کے اوپر اس طرح ہیں یہ لائن بن رہی ہے پرپینڈیکلر ہے اس کے اوپر یہ فارمیٹ کے اندر تو اس لیے یہ پلین کے اوپر 3 ڈی شو نہیں کی جا سکتی اچھا جی اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ڈیریکشن اینگلز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس ڈیریکشن اینگلز کیا ہوتے ہیں direction angles میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ویکٹر ہے let's say that میں نے یہ ایک ویکٹر بنایا یہ r ویکٹر ہے یہ جو r ویکٹر ہے at a time x x's y x's z x's کے ساتھ جو angles بنائے گا یعنی کہ جب یہ ویکٹر ہے تو کوئی نہ کوئی angle اس کا اس کا ادھر بھی ہوگا x x's کے ساتھ کوئی نہ کوئی ویکٹر جو اس کا کوئی نہ کوئی angle جو ہے sorry یہ direction ویکٹر کی طرف کوئی نہ کوئی angle اس کا یہ alpha ہو گیا کوئی نہ کوئی angle اس کا y x's کے ساتھ بھی ہوگا اور کوئی نہ کوئی angle اس کا z x's کے ساتھ بھی ہوگا gamma تو یہ جو تین angles بنے alpha, beta اور gamma these angles are called direction angle تو میں اس کی definition اگر کروں تو یہ ہے the angles of vector v کہہ دیں یا r کہہ دیں the angles of vector r which are making with x x's y x's and z x's at a time ایک ہی وقت میں یہ جو تینوں angles بنائے گا x x's کے ساتھ بھی کوئی angle ہوگا y x's کے ساتھ بھی کوئی angle ہوگا z x's کے ساتھ بھی کوئی angle ہوگا تو وہ تینوں angles ہمارے کیا کہلاتے ہیں جو وہ کہلاتے ہیں ہمارے direction angles کہلاتے ہیں اب دیکھیں اگر r میرے پاس ہے x i plus y j plus z k اب ہم آتے ہیں اس میں سے direction cos کے اوپر تو یہ تین planes بنتے ہیں ایک x y plane ایک y z plane اور ایک z x plane تو میں اس میں سے اگر فرض کریں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس x y plane یہ x ہے اور یہ y یہ جو نیچے والا plane ہے یہ میں نے اٹھا کے side پہ کر دیا اور یہ میرے پاس اس کا angle بن رہا تھا alpha ٹھیک ہو گیا تو اس میں students اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ perpendicular draw کرنے پر یہ میرے پاس x ہے اور یہ میرے پاس r length بن رہی ہے اس vector کی تو اس کو اگر میں دیکھوں تو یہ students کیا بنے گا یہ میرے پاس جو یہاں سے direction angle وہ cos نکالنے ہیں تو x کو جب میں divide کروں گا r سے تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گا cos alpha تو ایک یہ cos کے اوپر sorry alpha کے اوپر cos لگا دینا یہ direction cos بن گیا یہ x over r آ گیا similarly جب میں بات کروں گا similarly y over r کے اوپر تو وہ میرے پاس کیا آ جائے گا cos beta next میں اور z over r پہ جب میں بات کروں گا تو وہ آ جائے گا cos gamma so یہ جو x over r y over r اور z over r ہیں یعنی کہ تینوں کو اگر میں ایسے لکھتا ہوں cos alpha cos beta coma cos gamma تو یہ بن رہے ہیں x over r y over r اور z over r ادھر امید ہے نظر آ رہا ہوں گا تو یہ x over r y over r z over r اگر اس کو ویکٹر نوٹیشن میں لکھا جائے جس طرح دیکھیں x i plus y j کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں x, y تو اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں تو اس کو اگر میں ویکٹر نوٹیشن میں لکھوں تو یہ آ رہا ہے x i plus y j plus z k اور سب کے نیچے چونکہ r تھا تو وہ میں نے common ہی بنا دیا اب یہ actually r کیا ہے تو r اگر students آپ دیکھیں x i چلے میں اس طرح لکھ دیتا ہوں یہ اوپر جو ویکٹر ہے اگر آپ غور کریں تو یہ کیا بن رہا ہے r ویکٹر بن رہا ہے so r ویکٹر over r یہ actually magnitude کو represent کر رہا ہے تو بچوں اگر آپ غور کریں تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے unit vector کی definition بن گئی ہو یہ دیکھیں r ویکٹر over r magnitude لہٰذا جب بھی آپ کو کسی بھی ویکٹر کے direction کو sign find کرنے کا کہا جائے کہ آپ اس کے direction کو signs find کریں تو simple is that کہ آپ اس کا unit vector نکال کے تینوں سیپرٹ لی آنسرز بتا دیا کریں تو آپ کے وہ تینوں کے تینوں ہو جائیں گے direction کو signs ہو جائیں گے پھر اسی direction کو signs کے اندر ایک result آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے اور وہ result students یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to what یہ سوال آجاتا ہے کہ ان تینوں directional direction angles جائیں ان کے کو سائنس کا سکوئر کا سم کس کے ایکوال ہے تو اگر آپ غور کریں تو cause alpha کس کے ایکس آور آر تو یہ بن گیا x آور آر کا سکوئر y آور آر کا سکوئر z آور آر سکوئر یہ آگیا x square plus y square plus z square over r square تو اگر غور کریں تو x square plus y square plus z square یہ موڈ اگر میں سکوئر 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 پلس y سکوئر پلس z سکوئر تو میں اس کی جگہ پہ آر سکوئر ہی پوٹ کر دوں نیچے بھی آر سکوئر تو یہ cancel ہوگی آگیا ون سو سو یاد رکھیں جو direction کو سائنس ہوتے ہیں ان کا سکوئر اور direction angles related تھی آپ angles دے آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ 45 ڈگری ایک 45 ڈگری 60 ڈگری اور 60 ڈگری بتائیں یہ تین angles direction ڈائریکشن angle ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ اگر تو جواب ون ساری سٹوری آپ کی directional angles related تھی امید آپ کو یہ بات پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ پھر اسی پروگرم میں تھی جنل پر دوبارہ ملقات ہوگی تب تک لے جائے دیجے اللہ حافظ السلام